اسلام علیکم بوئیس لازم ٹائم ہم نے کٹ کوپی اینڈ پیسٹ ایڈیٹنگ فیچر جو ہے ایم ایس وینڈوز کا وہ سٹڈی کیا تھا آج ہم نیکسٹ فیچر ایم ایس وینڈوز کا سٹڈی کرنے لگے ہیں انڈو اینڈ ری دو تو انڈو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نام فور اگزمپل آپ نے لکھا اور وہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے وہ آجائے تب آپ انڈو فیچر استعمال کرتے ہیں تو انڈو کا بیسک کام یہی ہوتا ہے کہ جو کام ہم سے بائی مسٹیکن ہو گیا ہے اس کو ہم دوبارہ اوریجنل حالت ملانے کے لیے انڈو کرتے ہیں تو ایک دفعہ دیفینیشن دیکھتے ہیں انڈو انڈو فیچر اس یوز ٹو ڈسکارڈ لاسٹ چینجز وچھ ور میڈ ان دا ڈاکومنٹ جو آخری تبدیلیاں ڈاکومنٹ میں کی گئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ انڈو استعمال کرتے ہیں دو طریقے ہیں کرنے کے لیے ٹول باکس میں آپ کو اس طرح کا نشانت رہے گا اس پہ کلک کریں گے تب بھی انڈو ہم فیچر استعمال کر سکتے ہیں یا کمانڈ ہمارے پاس ہوتی ہے کنٹرول پلس زیڈ کنٹرول پلس زیڈ کا مطلب ہے آپ نے کنٹرول کو پریس کیے رکھنا ہے ایک فنگر سے اور دوسری فنگر سے آپ نے زیڈ پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس کنٹرول زیڈ اپلائی ہو جائے گا انڈو فیچر اپلائی ہو جائے گا اور جو تبدیلیاں لاس میں ہوئی تھی وہ ڈسکارڈ ہو جائیں گی وہ تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی اب ہم چاہتے ہیں جو تبدیلیاں ہم نے ختم کی ہیں وہ دوبارہ سے اپلائی ہو جائیں اس کے لیے ہم ری ڈو نام سے پتہ چل رہا ہے دوبارہ کر دیں ری ڈو استعمال کرتے ہیں فنگشن ڈیفینیشن دیکھیں گے تو انڈو میں جو ایکشن ہم ختم کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سے اپلائی کرنے کے لیے ہم ری ڈو فیچر استعمال کرتے ہیں یہ بھی ٹول باکس پہ اس طرح آپ کو نشانت رہے گا اس سے بھی ہم لوگ ری ڈو کر لیتے ہیں یا کنٹرول پلس وائی ہم استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہم لوگ اپنی ایکشن کو ری ڈو کر لیتے ہیں کم بیک اون یور پیج پیج ہے ہمارے پاس فورٹی نائن ٹاپک ہم لوگ ری ڈ کر رہے ہیں undo and redo the changes undo feature is used to discard that changes which were made in the document if a user make by a mistake click this tool of undo button on the quick access tool پر اور press the command control plus z from the keyboard یہ ہم نے undo کو اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیا redo feature دیکھتے ہیں redo is used to reverse the undo actions if a user perform an undo action then he she can redo it by clicking this button from the tool bar quick access tool bar and press the command control plus y onto the key port okay تو اس کی کوئی دیکھتے ہیں ہمارے پاس example اس نے next page پر دی ہوگی یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ کچھ نام نظر آ رہی ہے ایک لڑکے کو میں نے کہا اپنے دوستوں کے نام لکھے اس نے کچھ نام لکھے پہلے لکھا اس نے فواد جمال جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ میں بتاتا ہوں اس سے غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے کامران جمال شہزاد ندیم زاہد خان اس نے چار نام لکھے لیکن اوپر والا نام اس سے چونکہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا کرسر کو یہاں لکے جائے گا اور یا تو وہ control plus z استعمال کرے گا یا پھر وہ ہمارے پاس undo کا quick access tool bar استعمال کرے گا دونوں صورتوں میں وہ نام واپس آ جائے گا یا آپ دیکھ رہے ہیں فواد جمال جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ فواد احمد دوبارہ سے ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ redo کا یہ والا بٹن کلک استعمال کر دے گا یا control plus y command استعمال کر لے گا تو دوبارہ سے ہمارے پاس فواد احمد جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے کوئی بھی نام جو ہے کوئی بھی جو statement ہے کوئی بھی جو action ہے ہم اپنی text کا undo یا redo کر سکتے ہیں پہلے اسے select کریں گے select کرنے کے بعد یا تو command استعمال کریں گے یا tool bar کا button استعمال کریں گے دونوں طریقے سے undo ہو جائے گا اور redo کرنے کے لیے بھی یا تو ہم command استعمال کریں گے یا ہم redo کا quick access toolbar سے button استعمال کریں گے دونوں سے ہو جائے گا selection سب سے پہلے کرنی ہے اس کے بعد command یا tool bar button کا آپ لوگ استعمال کریں گے احسان سا فیچر تھا undo کیسے کرتے ہیں اور redo کیسے کرتے ہیں تو آپ لوگ ایک دفعہ اپنے computer پر apply کر لی جائے گا صرف read کرنا ہے اس کا question ہمارے پاس نہیں ہے it is only reading for you page number 49 and page number 50 undo and redo features okay boys we will see you in the next lecture خدا حافظ